یہ ایک عجیب و غریب ایک تحریک ہے حضرات چند جملے میں پیش کروں گا آج پوری دنیا کے اندر ایام فاطمین بڑے تعظیم کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ منا جا رہے ہیں یہ بہت بڑا کرم ہے اب سے سو سال پہلے یہ نہیں تھا پچاس سال پہلے ایسا نہیں تھا حتیٰ خود ایران عراق میں اس طرح سے نہیں تھا اس طرح سے آج حضرات ہم نے محرم کو بڑے احتمام کے ساتھ منایا آج یزید کے ماننے والوں کی جرت نہیں ہے یزیدی سے کہہ دیں آج کوئی یزید کا ماننے والا بھی کہا یزیدی وہ غریبان پکڑ لے گا آپ کا مجھے یزیدی کہہ دیا بھئی تو ہو تو کیا ہے اس میں مسئلہ نہیں کہلانا پسند کرتا کوئی یزیدی بھی یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہم لوگوں نے محرم کا اتنا احتمام کیا کہ یزیدیوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں اب کسی کی جرت نہیں ہوتی یزید کا دفاع کرے اس کا ڈیفنڈ کرے ہر آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے کوئی اس کا ڈیفنس نہیں ہے حضرات اگر اسی احتمام کے ساتھ ہم مسلسل ایام فاطمیہ کو مناتے رہیں تو قاتلان جناب سیدہ قاتلان جناب محسن کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے غور فرمایا لوگوں نے حضرات یہ مسلسل اسی طرح سے احتمام سے حضرات ایک بہت بڑے ہمارے عالم بہت بڑے مرجع تھے ان سے کہا گیا کہا کہ کیا بات ہے یہ آپ لوگ اتنا محرم کیوں احتمام کرتے ہیں اتنا محرم مناتے ہیں ایک دن دو دن دس دن اشرا ہو گیا پھر پورا مہینہ محرم سفر کب تک ختم ہوگا یہ دو دو مہینے آپ لوگ محرم کرتے رہتے ہیں کیوں اتنا زیادہ احتمام کرتے ہیں محرم کا انہوں نے کہا ہم محرم کو زیادہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ تم غدیر کی طرح کہیں محرم بھولا نہ دو ہم نے غدیر کو دس پندرہ دن بیس دن نہیں منایا تم نے بھولا دیا ہم ایک دن کرتے ہیں غدیر کا ہم محرم اتنا احتمام کریں گے تاکہ کوئی بھولا نہ سکے حضرات ایام فاطمیہ کو آج جو احتمام کیا جا رہا کتنے ایسے افراد میں جانتا ہوں جو صرف ایام فاطمیہ کی وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں ایک مجلس سورچی سندھ میں سندھ آکستان کے صبح وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی ایک مولانا پڑھ رہے تھے بیچارے غریب لوگ تھے انہیں مجلس کی تھی تھوڑے سے لوگ تھے سو دو سو لوگ ہوں گے جیسے آج یہاں پہ سو دو سو لوگ ہیں یعنی پاکستان کے حساب سے سو دو سو لوگ کم ہیں آج کے یہاں لیسٹر کے حساب سے انگلن کے حساب سے تو ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے میں کمپلین نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مولانا پہلے دنے کہنے تھوڑے سے لوگ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع لیکن پاکستان کے حساب سے یعنی جہاں پہ ایک ایک لاکھ کا مجمع دو دو لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں وہاں کے حساب سے چھوٹا سے بستی تھی گاؤں تھا دو سو لوگ بیٹھے تھے بیچارے وہاں ٹینٹس لگا کے مجلس کر رہے تھے امام بارگا بھی نہیں تھا ان کے پاس مجلس پڑھ رہے تھے وہاں سے ایک وڈیرہ گزر رہا تھا وڈیرہ سمجھتے ہیں آپ لوگ بہرحال جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں یا اس علاقے کے چودری کہہ لیجیے یا اس علاقے کا ایک ہمارے ہاں کیونکہ وہ ایک پورا علاقوں کے اندر ہوتے ہیں فراج ان کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں پیسے والے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو وڈیرہ گاہ جاتا ہے ان کی زمینیں بہت زیادہ ہوتے ہیں پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کا انفلنس بھی زیادہ ہوتا ہے وہ گزر رہا تھا اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کون مر گیا انہوں نے کہا آنچ تو کوئی نہیں مرہا یہ بہت پہلے شہادت ہوئی تھی یہ شیعہ لوگ ہیں اس نے کہا اچھا ہماری بستی میں بھی شیعہ ہیں وہ کھڑا ہو گیا بھار سننے کے لیے تو وہ مولانا پڑھ رہے تھے کہ اس طرح سے دربار میں بی بی گئیں اور مانگا حق اور حق نہیں ملا اور وہ اندر آگے اس نے کہا کون مجلس پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا یہ صاحب کیا بات ہے آپ یہ اس طرح کی باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ ہوا تھا میں تو صرف مسائح پڑھ رہا ہوں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ایسا ہوا تھا انہوں نے کہا ہمارے حساب سے تو ہوا تھا اس نے کہا یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا اس نے اپنے گارڈز کھڑے کر دی ہے وہ گیا سوال کرنے کے لیے اپنے آلے بدن سے کہا یہ شیعہ لوگ جمع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہوا ہے کوئی رسول خدا کی بیٹی حق مانگنے گئی ہیں اور ان کو حق نہیں دیا انہوں نے کہا دیکھیں شیعوں کے باتوں کو مت آئیں یہ لوگ اس نے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا دیکھیں آج چودہ سو سال بعد فورٹین سنچریز کے بعد اس زمانے کے حالات کو انیلائز کرنا بڑا مشکل ہے اس کو چھوڑ دیں آپ انہوں نے کہا یہ میرے پر چھوڑیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں اس زمانے کی تاریخ کی باتوں کو مت دہرائیں اس کے باتیں مت کریں آپ آپ کی ڈس ہارٹ ہو جائیں گے آپ یہ چھوڑ دیں آپ انہوں نے کہا یہ بات سب مجھ پہ چھوڑ دیں میں ڈس ہارٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آیا فاطمت الزہرہ بھی رسول خدا کی بیٹی کہیں دربار میں گئی ہیں حق مانگا ہے یا نہیں مانگا انہوں نے کہا حق مانگا تو تھا حق مانگا تو تھا اس نے کہا آپ کو پتا ہے حق مانگا تھا انہوں نے کہا ہاں کہا پھر آپ مجلس میں نہیں گئے جانتے ہوئے آپ مجلس میں نہیں گئے انہوں نے آلی مدین تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ ڈسکشن مت کرنا لوگ سب کے ذہن خراب ہو جائیں گے اسلام سے اسلام کے بزرگوں نے کیا کیا اور وہ بھی رسول خدا کی بیٹی کے ساتھ اس کو ڈسکشن مت واپس آیا انہوں نے آلی مدین سے کہا کہ دوبارہ اول سے مسائب سناؤ کہ کیا ہوا تھا مجھے معلوم نہیں اس کے بعد اس نے اعلان کیا اس نے کہا آج سے میں شیعہ ہوں کیونکہ آج مدل پتا چلا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی پہ اتنے مسائب آئے برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر